جو ہے اب ہم اپنی حمد کا آخری بند جو ہے وہ پڑھیں گے اس پوری نظم میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بڑے مختلف انداز سے بیان کیا ہے اس نے مختلف جگہوں کی جہاں پر لوگوں کی عبادی نہیں ہے لوگوں کا رہن سہن نہیں ہے لوگوں کا جھوم نہیں ہے اس کی مثال دی ہے دن کے آنے کی دن کے جانے کی رات کے آنے کی رات کے جانے کی مثال دی ہے اس کے علاوہ شاعر نے آسمان سے ستاروں کے ٹوٹنے کا جو عمل ہے اس پر اس کی مثال دی نہیں مختلف مثالیں دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کی بڑے اچھی انداز میں کوشش کی ہے اب ہم اس کے آخری بند کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جو سلسلہ ہے وہ شاعر کہاں پر اختتام پذیر کر رہا ہے اچھا جی بند نمبر شے آپ کا ہے کہ ہو بیابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دو رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی قوی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ چلیں جی بیٹا سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیتے ہیں بیابان کا مطلب ہوتا ہے ریگستان یا ویران پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ قوی جگر قوی کا مطلب ہوتا ہے طاقتور اور مضبوط ٹھیک ہے یعنی یہاں پر شاعر نے قوی جگر کی مثال یا قوی جگر کا لفت اس لئے استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے دل کو اور اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور سمجھ رہا ہے جگر یہاں پہ وہ اپنے آپ کو مثال دے رہا ہے کیا ہے اچھا دی اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہو بیابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی کبھی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب شاعر جو ہے وہ مثال دے رہا ہے کہ اگر کبھی میرا کسی ایسی جگہ سے اور وہ ایسی جگہ کونسی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی میرا سمندر کی سفر کر رہا ہوں میں سمندر کا سفر کر رہا ہوں یا میں کسی ریگستان کا سفر کر رہا ہوں اور میرا گھر مجھ سے بہت دور رہ جائے یعنی عموما لوگ اپنے گھروں میں سکون محسوس کرتے ہیں اپنے گھر سے کوئی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا کوئی بھی در محسوس نہیں کرتا تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں مجھے ایسا مقام آ جائے یا مجھے ایسی صورتحال درپیش ہو جائے کہ میں کوئی ایسا سفر کر رہا ہوں جس سے میرا گھر بہت دور رہ جائے تو میں پھر بھی نہیں گبراؤں گا میرا دل بھی نہیں گبرائے گا میں اپنے آپ کو اتنا ہی مضبوط پاؤں گا جتنا کہ میں اپنے گھر میں رہ کے ہوں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے پاس ہر وقت موجود ہے شاید کسی بھی حال میں ہو کسی بھی حالات میں ہو کسی بھی جگہ سے اس کا گزر ہو رہا ہو یا مجھا رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اپنے پاس ہر جگہ محسوس رکھتے ہوئے یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت اس کے پاس ہے اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے وہ کامل ایمان کے ساتھ اور مضبوطی اور طاقت کے ساتھ ان سب چیزوں کا سامنا کرتا ہے کیونکہ اس کا خدا ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور یہ اس کا مکمل اور کامل ایمان ہے ٹھیک ہے